بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے نام محمد دانیالعزیز ہے اور آج کا یہ وی لوگ جو ہے یہ اسلامیہ کولیج پشاور میں جو دردناک واقعہ پیش آئے لیکچرار بشیر احمد کا قتل کیا گیا اس کے بارے میں ہے جو بشیر صاحب تھے وہ کون تھے ان کا تعلق کہاں سے تھا اور یہاں پر اسلامیہ کولیج پشاور میں جو ہے وہ کب سے تھے تمام تفصیل پر اس ویڈیو میں جو ہے بات کروں گا کیونکہ بہت سارے دوست کالز میسیجز کر رہے ہیں اور پوچھے تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں ساری تفصیلات جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں اچھا بشیر صاحب جو تھے وہ ان کا تعلق مردان تخت پیسے بتایا جا رہا ہے ساتھ میں اسلامیہ کولیج پشاور کے اندر سرکاری گھر میں وہ مقیم تھے اسلامیہ کولیج پشاور میں وہ از اپرمننٹ لیکچرار انگلیش ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے اور یہ جو واقعہ پیش آیا تو یہ گزشتہ اتوار کے روز صبح نو بجے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا نو اور دس بجے کے تربیان ہی یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آیا جو سیکیورٹی گارڈ ہے جنہوں نے قتل کیا ان کے ساتھ ان کا پرانا تنازیہ جو ہے وہ چلا رہا تھا یونیورسٹی ذرائع کے مطابق جو لیکچرار بشیر احمد ہے ان کا کوئی مہمان آیا تھا پہلے کچھ عرصے قبل اور یونیورسٹی گیٹ پر انہوں نے ان کے ساتھ جو سیکیورٹی گارڈ ہے انہوں نے اس مہمان کے ساتھ کوئی بتتمیزی کی تھی یا کچھ اس طرح کیا تھا کہ جو لیکچرار تھے ان کو غصہ آیا تھا اور آپس میں ان کا جگڑا ہوا تھا بعد میں یونیورسٹی نے صلح کرا لی اور معاملہ جو ہے وہ ختم کر لیا تھا لیکن اس دوران انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ پھر ہم جو ہے آمنے سامنے نہیں آئیں گے مطلب دل میں تب بھی کچھ بات جو ہے وہ ان کی تھی اور اس طرح صلح نہیں ہوا تھا یہ واقعہ گزشتہ اتوار کو جو پیش آیا تو بشیر احمد ان کے بارے میں یہ بتایا جارہے کہ ویکنڈ پر یہ ایرگن لے کر کیمپس میں پرندوں کا شکار کرتے تھے تو اپنے ساتھ محلے کے یا کچھ بچے جو ہے وہ لے کر وہ یوجولی شکار کرتے تھے اس پر نکلتے تھے تو حسب معمول انہوں نے مرسائیکل پر ایک دو بچے بیٹائے جو اس کے اپنے بچے نہیں تھے ان کے اپنے جو ہے دو بیٹیا ہے اور بشیر احمد صاحب جو ہے وہ شادی شدہ ہے ان کے والد صاحب جو ہے یہ بھی بتایا جارہے کہ وہ حیات ہے لیکن جو دو بچے اس موقع پر ان کے پاس مرسائیکل پر تھے وہ اس کے اپنے بچے نہیں تھے لیکن انہوں نے کہا کہ جی آئے آپ کے لئے میں پرندوں کا شکار کرتا ہوں بچوں کو اپنے ساتھ بیٹھایا مرسائیکل پر بیٹھ گئے یونیورسٹی کیمپس کے اندر جو ہے اسلامیہ کالیجیٹ سکول ہے اور جو یونیورسٹی مارل سکول کی طرف جو گیٹ ہے وہاں سے انٹر ہوئے اور وہ جو ہے آگئے اندر سکول کے اندر جب انہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب سیکیورٹی گارڈ نے دیکھا کہ یہ واپس آئے تو سیکیورٹی گارڈ حسب معمول شاید اسے پرانا جو جگڑا تھا وہ یاد آگئے ہوگا تو وہ آگئے اس سے تقرار کرنے لگے کہ آپ یہاں پر شکار نہیں کر سکتا ایکس وائزیٹ یا کچھ بھی اسے اس طرح کہا ہوگا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی لڑائی سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہم نے دیکھ لی تو تقریبا ایک منٹ تک وہ لڑائی جو ہے وہ جاری رہی بعد میں لڑائی ختم ہو گئی سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ بھی الگ ہو گئے اس سے اور جو بشیر صاحب تھے وہ بھی الگ ہو گیا اب بشیر صاحب اس وقت مرسائیکل پر بیٹھنے والے تھے واپس جانے والے تھے سکول سے نکلنے والے تھے کہ سیکیورٹی گارڈ اسلامیہ کرجیٹ سکول میں جو گارڈ روم ہے اس کی طرف باگ گئے اس کی طرف باگ گئے اور ظاہر تو یوں نظر آرہا تھا کہ اس کو بتایا ہوگا کہ جی صبر کرے آپ کے پیچھے میں بندوب جو ہے وہ لاتا ہوں تو جس طرح یہ سیچویشن جو برہوم بشیر صاحب تھے انہوں نے دیکھا کہ سیکیورٹ گارڈ باگ رہا ہے گارڈ روم کے طرف تو سیلف ڈیفینس میں انہوں نے پیسٹل جو ہے وہ نکالی اور پیسٹل جو گارڈ روم کے ساتھ دیوار ہے سائٹ پر بیٹھ گئے تاکہ وہ خود کو بچا سکے آپ ویڈیو میں جو پولیس نے ویڈیو ریلیس کی تو پہلی کلپ جو ہے وہ ریلیس ہوئی جس میں دیکھا جا سکتے کہ بشیر صاحب نیچے بیٹھے اس کے ساتھ گن ہے اور وہ فائر کر رہے سب لوگ یہ کہہ رہے کہ جب پہلے بشیر صاحب نے فائر کی ہے اس طرح نہیں ہے بشیر صاحب جب وہاں پر گئے تو وہ سیلف ڈیفینس کے لیے گئے تھے واضح دیکھا جا سکتے کہ وہ مرسائکل پر بیٹھنے والے تھے وہاں سے جانے والے تھے لیکن چونکہ وہ باگ گئے سیکیورٹی گارڈ بندوق کے لیے تو وہ بھی باگ گئے اور خود کو بچانے کے لیے وہی پر بیٹھ گئے سیکیورٹی گارڈ نے جس طرح کلاشن کوف لیا نکلا فائرنگ سٹارٹ کی ادھر بشیر صاحب نے بھی فائرنگ کی لیکن وہ ہوائی فائرنگ لگتی تھی بظاہر کیونکہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ سیدھا آ رہا تھا اور اسے کوئی گولی نہیں لگی سیکیورٹی گارڈ نے سیدھا بشیر صاحب پر فائرنگ کی سر میں گولیا لگی اور آیا کڑا ہو گیا پھر دوبارہ فائرنگ کی اس کا قتل کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اتمنان سے وہی پر جو سیکیورٹی گارڈ تھے شیر محمد صاحب وہ کڑے رہے بعد میں وہ وہاں سے فرار ہو گئے اچھا اتوار کا دن تھا اب کیمپس کے بارے میں بتائی جا رہے کہ یہ سیف کیمپس ہے اور دو تین سال پہلے یہاں پر کروڑ روپ کی لاغت سے جدید کیمرے جو ہے وہ نصب کیے گئے تھے اس طرح کیمرے کے جو رات کے اندھیرے میں بھی چیزیں جسے دیکھی جا سکتی ہے لیکن جو یونیورسٹی ذرائع نے ہمیں بتایا کہ اس دن سی سی ٹی وی کیمرہ کو کوئی مانیٹر نہیں کر رہا تھا جو مانیٹرنگ ٹیم تھی وہ چھٹی پر تھی تو اگر اس وقت سی سی ٹی وی کیمرہ کو کوئی مانیٹر کر رہا تھا اور اس وقت اگر سی سی ٹی وی کیمرہ پر کوئی تھا کوئی بندہ یا شخص جو ہے وہ معمور تھا تو یہ واقعہ جو ہے میرے خیال میں یہ پیش نہیں آتا دوسری بات جب واقعہ ہوا اس نے قتل کر لی وہ کس طرح فرار ہوا مختلف لہر ہے سیکیورٹی جو ہے وہ کڑی ہے جب یہ واقعہ ہوا تو فائرنگ ہوئی پھر کیمپس سے جو ہے وہ سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ فرار ہوتا ہے تو یہ بھی ایک انتہائی عجیب بات ہے اچھا تیسری بات گزشتہ ایک ماہ پہلے میرے خیال میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں یہی سیکیورٹی گارڈ جس کے پاس بندوق ہے اور وہ ہوا میں سٹوڈنٹس کو دیکھا رہا ہے سٹوڈنٹ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے قریب نہ جاؤ اس کے بندوق میں گولیا ہے اور یہ فائر کر دے گا اچھا یہ ویڈیو وائرل ہوئی اس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے اس چوکیدار کو فارغ کیوں نہیں کیا یہ بھی ایک سوال بنتا ہے اور تیسری بات تھی ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہے یونیورسٹی ذرائع نے یہ بھی کہا کہ سیکیورٹی گارڈ کے خلاف یونیورسٹی انتظامیہ کو پہلے بھی ریکمینڈیشنز گئے تھے کہ ان کو فارغ کرنا چاہیے لیکن انہوں نے اس پر کوئی عمل درامد نہیں کیا اور وہ سیکیورٹی گارڈ سٹل ادھر رہے تو بتایا تو بظاہر یہی جا رہے کہ سیکیورٹی گارڈ جو تھے وہ بھی اچھے اخلاق کے مالک تھے لیکن چونکہ اداروں میں جب سیکیورٹی والے لیے جاتے ہیں تو عموماً وہ لوگ لیے جاتے ہیں جو فورسز سے ریٹائر ہوئے ہو اور ان کا اپنا سرویس جو ہے وہ ختم ہوا اور اپنی جوب ختم کرنے کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کو یہاں پر لے کر آ جاتے ہیں سیکیورٹی گارڈ اور چوکی دار تو اس طرح لوگ جب اداروں میں کام کرتے ہیں پھر ان کی منٹیلیٹی جو ہے وہ الگ قسم کی ہوتی ہے مطلب دیر ڈونٹ نو ہاو ٹو ٹریٹ ویڈ ادرز دیر ڈونٹ نو ہاو ٹو بیہیو ٹوڈنٹس ویڈ ٹیچرز وہ تو فورسز سے فارغ ہوئے ہیں ان کو تو ڈو ایس ڈائریکٹڈ والا کام ہوتا ہے تو یہ ایک عجیب بات ہے اچھا یہ واقعہ پیش آئے انتظامیہ نے کیا کیا یونیورسٹی انتظامیہ نے کہ انہوں نے ایک علامیہ جاری کر دیا اتجاجوں سے بجنے کے لئے کہ یونیورسٹی میں آپ موسم بہار کی چھوٹیا دی گئی مطلب اتجاج سے بچنے کے لئے یونیورسٹی انتظامیہ نے موسم بہار کی چھوٹیا دی دی عموماً موسم بہار کی چھوٹیا جو ہے وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ خوشی کا سماح ہو لیکن اس وقت غم ہوا ہے ایک بندہ جو ہے وہ آہ شہید ہوا ہے لیکچر شہید ہوا ہے اگر چھوٹیا دینی بھی ہے تو یو شوڈ ایف گیون کہ جی تین دن کے لیے ہم سوگ منا رہے ہیں اس لیے چھوٹیا جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں لیکن اس طرح جو ہے وہ نہیں ہوا اس کے اگلے روز مختلف طلبہ تنظیم جس میں پی ایس ایف اور اسلامی جمعیت طلبہ کے سٹوڈنٹ جو ہے وہ بھی تھے یہاں تک کہ جو ٹیچنگ سٹاپ اسوسییشن والے تھے انہوں نے بھی اپنا اتجاج ریکارڈ کیا اور یہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ فل فور جو ہے جو ملزم ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور یہ چھوٹیا جو موسیم بہر کی اپنے نوٹفیکیشن کی ہے تو اس کو واپس لیا جائے پھر یونیورسٹی نے دوسرا ایک علامیہ جو ہے طلبہ اور اساتذہ کے مطالبے پر جاری کیا کہ جی ہم یہ جو چھوٹیا دی گئی ہے یہ اب موسیم بہر کی چھوٹیا نہیں ہے بلکہ یہ اب ہم سوگ منائیں گے اور پرچم جو ہے وہ سرنگو رہیں گے تو یہ اورال سیچویشن میں نے آپ کو بتائی کہ یہ واقعہ تھا کہ ان کے پہلے سے ہی چپ کلشتہ سیکیورٹی گارڈ اور بشیر احمد صاحب کا اب بتائیے جا رہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا یہاں پر حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ شفاف انکوائری کی جائے جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف انکوائری کی جائے اور جنہوں نے غفلت بڑھتی ہو اس میں تو اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیا جائے جی اور جنہوں نے غفلت بڑھتی ہو اس کے خلاف سٹرکٹ ایکشن لیا جائے